اسلام علیکم ویلکم دو یاسین لرننگ ہب از ای پیویس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ بینیفٹس آف دا پائیتھون تھے اب آج کے اس لیکچر میں میں آپ کو انٹرڈکشن دوں گا پائیتھون کے اوپر کہ پائیتھون کیا ہے سو لیٹس موو آن آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں ویٹس پائیتھون پائیتھون is like a programming language جو کہ سیمیلر ہے ہمارے پاس سی ہیش سی پلس پلس جاوہ یہ ساری programming languages کے نام ہیں مگر ان میں تھوڑا سا difference ہی آجاتا ہے ان کے syntax different ہیں مگر یہ ہے programming language ہی کہلاتی ہیں next ہمارے پاس پائیتھون کی applications آجاتی ہیں پائیتھون applications ہمارے پاس different fields میں use کی جا رہے ہیں جیسے image processing کے اوپر اس کی application ہے desktop graphical user interference کے اندر اس کی application ہے enterprise, 3D CAD, audio اور video based businesses, scientific and numeric softwares, console based اور بہت ساری applications میں پائیتھون use کیا جا رہا ہے next ہم بات کرتے ہیں اس کی marketing میں جو پائیتھون بہت مشہور ہے in the market place because کہ پائیتھون کے اندر بہت سی powerful frameworks و libraries موجود ہیں جس کی ایک کافی اچھی popularity بنتی ہے پائیتھون programming language کی جس کو کافی field میں بہت زیادہ use کیا جاتا ہے so next thing ہمارے پاس آ جاتی ہیں پائیتھون کی features پائیتھون کے features اب جیسے کہ first point ہمارے پاس ہے easy to code اب easy to code means کہ ہمارے پاس جس کا code ہے کافی short ہوتا ہے کافی precise ہوتا ہے اور بہت ہی simple ہوتا ہے code کو سمجھنا code کو لکھنا اور بہت ہی familiar ہوتا ہے جب ہم code لکھتے ہیں اس کو ہمیں پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ہم یہ code کیا لکھ رہے ہیں اس کی کیا line کا کیا work ہے اور بہت ہی حسان ہوتا ہے ایدھر دن کے آپ c hash دیکھ لیں c plus plus اب جو کہ beginner ہیں جن کو نہیں پتا دوسری previous languages کا وہ بھی ایک programming language ہے مگر ان کا تھوڑا سا math ان کا syntax ہے مگر یہ کافی easy ہے جس کے لیے آپ اپنی اس programming language کو easily سیکھ سکتے ہیں so nest ہم آ جاتے ہیں یہ free and open source آپ اس کو python کو easily کسی بھی python کی website سے easily download کر سکتے ہیں اور یہ open source ہے اس کے اوپر کوئی purchasing نہیں ہے کہ آپ اتنے dollars دیں اور ہری دیں یہ free and open source ہے آپ اس کو download کریں کسی بھی operating system میں آپ اس کو easily download کر سکتے ہیں next thing ہمارے پاس آ جاتی ہے object oriented programming اب ہماری جو python ہے یہ object oriented programming کے اوپر base کرتی ہے means یہ کہ support کرتی ہے ہماری classes and objects کو اب میں آپ اس کو ایک example کے طرح سمجھاؤں گا کہ کیا classes ہیں اور objects next یہ دیکھیں ہمارے پاس classes car کی class بنی ہے نیچے ہمارے پاس car کی objects ہیں as you see car classes as parent کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پاس ان کی نیچے ہیں ان کو child کہہ سکتے ہیں مگر اس car class کے نام سے اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ یہ ان ساروں کی ایک class ہے اور نیچے جو اس کی ہے objects available جو کہ اس سے link up کرتے ہیں next thing ہمارے پاس آ جاتی ہے high level language اب python ایک high level programming language ہے جس کو ہم بہت ساری applications میں use کرتے ہیں as previous میں نے آپ discuss کر کے بتایا کہ بہت ساری languages میں بہت ساری applications میں اس کو use کیا جا رہا ہے ہمارے پاس algorithms کے اندر ہم اس کو use کرتے ہیں mathematical algorithms ہو گئے deep learning machine learning data science web development software development اب high level languages کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ human سے بہت زیادہ interact ہو مطلب easily سمجھ آتی ہے human کو اور جو low level ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ machine کے بہت nearest ہوتی ہے یہ دونوں major difference ہے آپ کو clear ہونے چاہئیں next thing ہمارے پاس آ جاتا ہے a plate form independent a plate form independent سے مطلب یہ ہے کہ اپنے جو python کو جو اپنے code بنایا میں چلاتے ہیں تو یہ easily run ہو جائے گی مگر اس سے پہلے یہ کہ آپ python IDE install ہونا لازمی ہے python آپ کا install ہونا لازمی ہے تب ہی آپ کا code run ہو سکتا ہے next ہمارے پاس آ جاتا ہے interpreted language interpreted language کا مطلب یہ ہے interpreted language کا meaning یہ ہے کہ جو آپ کا code ہے جب جیسے کہ آپ نے کوئی code لکھا a equal to b a equal to 10 b equal to 10 then print a plus b جب میں کو code کرواؤں گا اس میں آپ کو easily سمجھ جائے کہ کیسے کام کر رہی ہے بس آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے جو interpreted language ہے اس کا کام ہے line by line code کو run کرنا that's it next ہمارے پاس آجاتا ہے rich community یہ اس کے features ہیں python کے اب ہم کوئی code بناتے ہیں python language میں کوئی چھوٹا سا code ہے یا کوئی ہم نے calculator design کر لیا python کی language میں کوئی application design کر لیا ہم کسی project پر کام کر رہے ہیں اب queries وغیرہ تو آتی ہیں ہر چیز میں problems آتی ہیں تو اس کی solutions بھی ہمارے پاس net پہ available ہیں easily ہم اس کو get کر سکتے ہیں through the internet تو that's it یہ ہمارے پاس اس لیے اس کو rich community کہتے ہیں اس کے easily solutions available ہیں اس کی لیبریڈیز میں کچھ ان کے solutions available ہوتے ہیں جو ہم get سکتے ہیں without any problem ان کے solutions provided ہوتے ہیں آج کا lecture اتنا ہی تھا in the next video ہم ان کی IDE انسٹال کرنا سکھیں گے اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپنی پائیتھون لینگویج کا IDE کون سا انسٹال کرنا ہے اور کیسے اس کے اوپر ورکنگ کرنی اور اللہ حافظ